موسیقی جینا زین ایک مختصر بیٹ کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تلوے سہر ہونے کو ہے اور یہ وہ سہر ہے جس کا ہم نے اپنی گلتیوں کی وجہ سے ہی ہم سندھیرے میں بٹکتے رہے اور پھر اب ہماری ہی شعور کی آگاہی کی وجہ سے اور ہماری ہی آنکھیں کھلنے کے بعد یہ وہ سہر ہے جو تلو ہونے کو ہے اور جیسا کہ آج ہمارے جو آن لائن گیس تھے انہوں نے بہت حقائق بہت سارے حقائق جو ہیں وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیے اور بتایا کہ کس طرح سے کیا اصل سٹوری سی کیا حقیقت تھی یہ صرف ایک جسے کہا جا رہا ہے جو کہ ان کے حامی جسے کہتے ہیں کہ آپ واقعی صحیح کہہ لیجی جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ بخشو والا حساب ہے تو صرف وہی لوگ جو ان کے بخشو کو کام انجام دیتے ہیں صرف وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک عمل تھا جس کو ہونا ہی تھا اور ہو گیا اس میں کسی بھی حکومت کی جو اس میں وہ دخل اندازی نہیں ہے کوئی بھی ان کا قصور نہیں ہے علی بھائی میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسا کہ مولانا صاحب نے ہی بتایا کہ ایران میں جب شہدہ کی جب میتیں پہنچیں تو انہوں نے اس کا استقبال بلکل اس طرح سے کیا میں نے کلپس بھی دیکھے کہ اس طرح سے فوجیوں کی شہادت کے بعد جو ہے کیا جاتا ہے اور ہمارے جو شہدہ ہیں ان کی خبر ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں ہمارے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سربرہان مملکت ہیں ہمارے وہ ہمارے منتخب کردہ تو ہے نہیں تو اب جب کسی قوم کے اوپر اور اس کے جو صدر و وزیر آزم ہوتے ہیں اگر وہ اس قوم کے منتخب کردہ ہوتے ہیں تو ان کا غم بھی ہوتا ہے ان کا دکھ بھی ہوتا ہے ان کے احساسات بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے جو کچھلے کی ٹرولیوں میں ڈالے گئے ہوں گے کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ آپ نے جہاں پر ایران کی بات کی اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے پروگرام میں گفتگو کی قبلہ نے اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ حالانکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا مگر ایک محدود وقت میں اور ایک اچھی گفتگو ماشاءاللہ انہوں نے کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ انقلاب اسلامی ایران جو ہے کہ زندہ قوم ہے اور وہ ہمیشہ زندہ قوم ہے جو ہیں وہ اپنے شہدہ کا اعترام کرتی ہیں اور شہدہ کے خون کی آپکاری کی وجہ سے ہی جو ہے وہ انقلاب جو ہے وہ لوگوں کے بلوں میں زندہ وہ موجند رہتے ہیں ہم اگر اس کا دوسرے رخ سے ایک جائزہ لیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ یہ تمام معاملات کیا ہیں کیوں یہ معاملات ایسے ہوئے اور یہ کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اور بہت شکر ہم پرودگار کی بارگاہ میں کریں گے کہ خدا نے آل محمد کے دشمنوں کو بے وقوفوں میں سے قرار دیا ہے کہ جیسے کہ کلام پاک میں بھی ہے کہ یہ ہدایت کے راستوں سے مو پھیر کے چلتے ہیں مطلب ان کو گدھوں سے تشبیق دی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہے اسی کو سمجھ میں نہیں آتا اس طرح آل محمد کے جو دشمن ہیں ان کو بے وقوفوں میں سے قرار دینا یعنی ایک منظر نامہ یہ تھا کہ ایک طرف صدام بیٹھا بہتا خونخار بیڑیا ایک طرف ملہ عمر جیسے ایک جہل مطلق شخص کی حکومت تھی اور یہ تمام چیزیں بیٹھ کے وہاں پر یہ تمام لوگ بیٹھ کے شنیوں کا قتلیام کر رہے تھے کہ خدا نے دشمن کا نیزہ آپس میں ٹکروا دیا اور انہوں نے جو ہے وہ گئے اور ایک طرف سے اس ظالم کو اٹھایا دوسری طرف سے اخوانستان کے ظالم کو اٹھایا اور دونوں طرف یہ تمام جتنا وہ اس کے اندر جو ہے وہ مشکل ایران کے لیے کھڑی کرنا چاہتے تھے اتنے ہی آل محمد کے ماننے والوں کے ہاتھ میں وہ علاقے آگئے سارے آج اس وقت عراق کا نقشہ یکسر چینج ہو چکا اور تقریباً شام کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہوگا جتنی انہوں نے کوشش کی تکویری علشقہ ڈالنے کی جتنا ہمیں قتل و غارت کرنے کی اتنا زیادہ جو ہے وہ محمد آل محمد کے ماننے والوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے چونکہ خدا نے حال محمد کے دشمنوں کو بے وقوفوں میں سے جو ہے وہ قرار دیا ہے اور یہی انہوں نے مضموم حرکت کی آل سعود نے کہ اب اس کو کہہ رہے ہیں اب مطلب جب یہ سب خود کرایا چونکہ مسلمین سے مخلص نہیں ہے کسی اور کی کٹ پتلی ہیں ان کی حکومتوں کے جو کہ تاغوتی حکومتیں تو حجاج کے ساتھ سلوک کیا اب بنائے بات نہیں بن رہی تو اب اس سے زیادہ ہماقت کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ قدرتی طور پر ہو گیا ہمارے حجاج نے قربانی تو دے دی جان بہت افسوس ہے کتنی ساری جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئیں لیکن کچھ جو ہے کھول کر چلی گئیں کچھ ایسی ان کی اصلیت چہرے پر سے نخاب ہٹا دیا ہوں نے اور ظاہر ہے قربانی تو مانگتی ہے کوئی بھی جو انقلاب ہے وہ قربانیاں تو مانگتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اسی انہی دنوں میں شام پر کس طرح سے روس نے جو صحیح دائش کے جو ٹھکانے ہیں ان پر بمباری کی ہے اور یہ سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے اور پے در پے ہو رہا ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مظلوم لوگوں کی آہا ہے جو کہ جن لوگوں کے سر اتارے گائیں ان کو زبا کیا گیا ہے اور اس وقت انسان پر کیا گزرے گی جب اس کا مددگار کوئی نہ ہو وہ خدا کی ذات کو اسے پکار رہا ہو اور اس کو پتا و یقین ہو چکا ہو کہ اب وہ موت قریب ہے تو کیا گزر رہی ہوگی یہ ان لوگوں کی دکھیا جو مظلوم اور یتیموں کی آہیں ہیں جن کو انہوں نے ان کے گھروں سے دربدر کیا اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کا تمسکر اڑایا اس کا مزاق اڑایا قرآن کی آیاتوں کا مزاق اڑایا آیتیں پڑ پڑ کے جو ہے وہ مسلمین یہ ان تمام چیزوں کا اثر ہے کہ یہ جہاں پر شرارت کرتے ہیں وہاں ان کا خدا ان کو شر کا ان کے خاتمہ کر دیتا ہے اور اب آخری باری جو ہے وہ ان کے سرپرستوں کی آل سعود کی اس خاندان کی باری یہ یہ خاندان جو ہے جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ عراق کے اندر جو ہے وہ تمام دنیا بھر میں جہاں پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر آل سعود کا اور آل سعود کا کیا مسلمانوں کے پیسہ آل سعود نے ادھر لگایا جو کہ پوری میں اس سے گزشتہ پروگراموں میں بھی یہ ارز کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ پیسہ آل سعود کا نہیں آل سعود تو بحری کا زاق ہیں وہ تو سمندری ڈاکوں ہیں وہ تو حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے انہوں کو تو بٹھایا گیا وہاں کی زمام دی گئی اور حجاز مقدس کا نام حجاز سے ہٹا کے سعودی عرب رکھا گیا اور جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ گئے تو آل سعود کی دولت نہیں یہ دولت تو مسلمین جہان کی ہے دولت تو نظری بھائجیوں کی ہے جو خدا کے مہمان تھے جن کو کہ کچھرے کے ڈرموں میں ڈالا گیا اور ٹریکٹروں سے ان کو مطلب بمثل کے کہتے بھی مجھے وہ ہو رہا ہے جس طرح سے کچھرہ اٹھاتے ہیں اس طرح سے ان کی لاشوں کی بھی حرمتی کی گئی جو کہ خدا کے مہمان تھے پیسہ تو ان غریبوں کا ہے ان کا کہاں سے ہے انہوں نے تو یاشی کرنی ہوتی ہے پوری دنیا میں جہاں تھے دہشتگردی ہو رہی ہے وہاں اس پیسے کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اب یہ ان پروگرامز کرنے کا مقصد اور لوگوں کو بڑے علماء کرام کو لائن پلینے کا مقصد اور ان سے سوالات کرنے اور ان کے اوپر روشنی ڈالنا اور ان سے بات کرنا اس میں تمام مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجوڑنا اور ان کو پیدار کرنا کہ آپ جن کو اپنا خادم حرمین شریفین سمجھ رہے ہیں وہ خادم نہیں ہے خائن ہیں انہوں نے جو حاجیوں کے ساتھ کیا ہے جو حجاج پاکستان میں کہ کس طرح ماں بہنیں اور ان کی ازواج بیٹھ کے رو رہی ہیں کس طرح بلک رہے ہیں بچے اور ہمارے جو بے حص میں کیا کہوں مطلب ہی کس طرح کے غلیز افکار کے لوگ ہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑھتا مطلب کوئی حل چلی نہیں ہے حکومت کی سطح پر کچھ کوئی بیان نہیں ہے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے مطلب کہ باقی ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں بات کر رہی ہیں اور وہ اس میں ماملے میں اور ہمارے جو ہیں ان کو نیو یورک کے دوروں سے فرصت نہیں ان کو اصل میں ان کو اپنا جو پیسہ انویسمنٹ ہے وہ ڈوپتی بھی نظر آتی ہے وہ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پر وزیراعظم بنا کے بٹھوایا ہے جنہوں نے پورے میڈیا کو خرید کے ان کو چپت کے رہنے کے احکامات جاری کی ہیں میڈیا بولنا شروع ہوا تھا کچھ لوگوں نے بولا ہے ایسی بات ہی کسی نے نہیں بولا کچھ لوگوں نے بولا ہے مگر پیمرہ کی طرف سے ان کو دباؤ ان کے وہ بڑھا دیا گیا یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تو مگر کب تک خدا بھی کہتا ہے کہ تمہارے بازو میں جتنا زور ہے تم لگاؤ پھر دیکھو کہ خدا کی خدائی کیا کرتی ہے اور یقین ایک سہر ایسی نمودار ہونے والی ایک ایسی صبح تلو ہونے کو ہے جو کہ ان کو مکمل غارت کر دے گی مکمل جو ہے یہ صاف ہو جائیں گے اور جیسے کہ نقوی صاحب نے بھی کہا مکہ و مدینہ کی خالی بات نہیں ہو رہی ہے بات پورے مسلمانوں کے اوپر سے اس منہوز سائے کو ہٹانے کی ہو رہی ہے سید و شہدہ حضر امام حسین علیہ السلام نے جو احرام کھولا تھا اور اپنا رق مکہ کی طرف سے کربلا کی جانب کیا تھا اور عراق کے لئے آزم سفر ہوئے تھے وہ یہی بتانا چاہتے تھے کہ جو تم حج کر رہے ہو اس پر تمہارے اوپر سائے جو ہے وہ یزید العین کا منہوز سائے کے اندر حج نہیں ہوگا میں اس تاغوت کو گرا دوں گا پھر حج بیت اللہ ہوگا سید و شہدہ کی عظمت کو اللہ کو سلام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے دی اپنی پوری آل اولاد قربان کر دی مگر یزید کا تاغوت کا منہوز سائے برداشت نہیں کیا اس سائے میں رہتے ہوئے حج کرنے کو گوارہ نہیں کیا آج بھی اس نوجوان نسل ان کو اس پوری مملکت اسلامیہ کو سہید و شہدہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو اور یہ اپنے اوپر سے تاغوت کا سائے آل سعود کا منہوز سائے ہٹا دو اور اس کے لیے آپ کو پریزگار بننا ہوگا آپ کو اس کے لیے خدا کے جانے بانا ہوگا آپ کو اپنے نوجوانوں کو پریزگاری کی دعوت دینی ہوگی ان کو شعور پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنا حاکم کس کو مانتے ہیں آج بھی بیٹھ کے آپ کہیں وہ خادم ہے خادم ہے یہ کام نہیں چلے گا یہ بات یہ ہے کہ وہ حسینی جذبہ ابھی لوگوں کے اندر شاید اس طرح سے موجود نہیں ہے یا اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہم پچار تو کرتے ہیں ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی بھی ہیں جو شملی آبادی کا شعر ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین شیوں سے مخصوص نہیں ہے خالی ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین امام حسین سلام جو سوا دے گئے اس پر عمل مسلمین کو کرنا ہوگا تو پھر اہندہ مختلف ٹیویوں پر بیٹھ کر لوگ نہیں روئیں گے یہ اسی لئے رو رہے ہیں کہ ان کو پہلے جو ہے وہ خادم حرمین شریفین مانا ہے ہمارے پیسے سے ہی ہو رہا ہے سب کو کھلا ہونا ہوگا سب کو بات کرنے ہوگی اور اب بولنا شروع ہوگا ہے الحمدللہ لوگ بیداری کی لہر اپنے آنچ پہ جارے گی اور مجھے تو پوری امید ہے علی بھائی کہ یہ دوبارہ حجاز مقدس جو ہے وہ کہلائے گا اور یہ جو جسے کہتے ہیں کہ منحوس نام ان کا جچھایا ہوا ہے چاروں طرف وہ ختم ہو جائے گا مٹنا شروع ہوگیا بربادی کا پہلا زینہ رسوائی ہوتی ہے پہلے خدا زلیل کرتا ہے اس کے بعد تباہ کرتیتا ہے اور یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے شیطانوں کے رسیاں بھی دراز کرتا ہے اور ان کو موقع بھی زیادہ فراہم کرتا ہے ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اتنے پیک پر چلے جاتے ہیں کہ جو مظلوم عوام ہوتی وہ سمجھتی کہ شاید ہم سے یہ حق چھین لیا گیا ہے کہ ہم احتجاج کر سکیں یا ہماری کبھی دن روشن ہو گا ہی نہیں لیکن وہ ایک پیک ہوتی اس کے بعد پہ وہ زوال کی طرف ان کا جانا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسلام دین فطرت ہے اسلام جو ہے وہ باقیدہ فطرت کی بات کرتا ہے اور یہ انسان کے اوپر انسان کی حکمرانی خدا کو گوارہ نہیں انسانوں کو برابر قرار دیا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو انسان پر انسان کی حاکمیت نہیں ہے انسان کسی کا غلام نہیں ہے دوسرے انسان کا انسان پر حاکم خدا کی ذات ہے تو یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کی رسیہیں دلاز ہوتی ہیں تاکہ یہ پیٹ بھر کے گناہ کر لیں ان کی حسرت ختم ہو جائے گناہ کرنے کی کور کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ موالکم سلام علیہ وآلہ پیر محلہ علی مدد جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا جی بیٹا بلکل ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے بلکل بیٹا آپ بتائیے کہ آج کیا آپ ہمارے لئے لے کر آئی ہیں ہمارے ناظرین کے لئے بسم اللہ کی اللہ محمد اللہ محمد کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کل ایمان کہے باب کا دسکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافرانے کہاں وہ مسلمان ہے کل ایمان کے باب کا تسکرہ ارشو کترہ سا پہلا مصاوے ہے وہ جل پہ اسماس کا نوری مصاو پہ ہے وہ جل پہ اسماس کا نوری مصاو پہ ہے وہ وہ سفا کی وہ آج اچھا جاتے ہیں وہ جل بھی دنیا یہ کہتے ہیں گا پہ ہے وہ جیس کے اسمیں گرامی بھی کوریان میں جیس کے اسمیں گرامی بھی کوریان میں ہمیں گرامی بھیجیک میں جل پہ گھ سا پہلا مصاوے ہے کہ سمیں گرامی بھی کو جل پہ گھنے کھسٹی اچھا قرارہ جزاک اللہ خوش خالے چھوکے خائن سار تھا کل ایمان کے باپ کا دست کرا خوش رکھو رو سے بھی جیس کرت با بڑا خود محمد نے بھی جیسا کلمہ پڑا خود محمد نے بھی جیسا کلمہ پڑا جیسے پہلوں نے اسلام پڑکا اور اونگلی پکڑ کر محمد چلا آیتوں کی زمین جس کے آگوش ہے آیتوں کی زمین جس کے آگوش ہے وقت سے تطریری جیسا سامان ہے کل ایمان کے باپ کا دست کرا جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ محمد مولا علی تر جھکائے ہوئے بہت شکریہ سات زہرہ کے سروری حیائے ہوئے سات زہرہ کے سروری حیائے ہوئے آرے ایمان کی جادر بیشائے ہوئے سارے بیٹے ہمیں کر سجائے ہوئے حکم دے کیا کرے ہم پریشان ہیں حکم دے کیا کرے ہم پریشان ہیں آج دوبا کے عمران مہمان ہے کل ایمان کے باپ کا دست کرا کل ایمان کے باپ کا دست کرا جزاک اللہ بہت شکریہ بیٹا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہمارے پاس جو ہے وہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہی ہے آہ تو بلکل پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری لمحات میں داخل ہو رہا ہے بہت خوبصورت مزیک چیز جو ہے وہ ذہن میں آئی میں نے سوچا کہ میں ناظرین کی خدمت میں جو کہ اس کو پیش کروں ایک مجلس میں میں سن رہا تھا جناب شہنشاہ نقوی صاحب کو بہت خوبصورت بات ہوں نے پیش کی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی عمر ساڑھے گیارہ سو سال ہو کیونکہ دو نظریہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اس نعمت کو زخیرہ کیا ہوا ہے مومنین تو بہرحال خوش ہوئی جائیں گے ہمارا تو مطبق خوشی سے جو ہے وہ روح پرواز کرنے کو آ جائے گی مگر پوری بنین و انسان کے لیے زخیرہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس وقت ان کو ازن دے کے آپ جائیں اور اس جنیا کو اس جہان کو جس طرح اس ظلم سے بھر چکی ہے اس کو امن کا گہبارہ بنا دیں تو بڑی خوبصورت بات قبلہ نے کی اس وقت شہنشاہ صاحب نے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے کہا کہ چہرے کے سامنے آئینہ رکھو اور اپنے چہرے میں دیکھو اس کا جواب موجود ہے بڑی خوبصورت بات کی کہا کہ اگر آپ کی عمر فرض کر لیں کہ ستر برس ہے اور آپ نے اگر آج تک جب سے آپ پیدا ہوئے بال نہ کاٹے ہوتے تو زمین پر لوٹ رہے ہوتے یہ بڑھ کے بتا رہے ہیں کہ انسان کی عمر بڑھ لئی ہے اور انسان کی بھویں وہ پلکیں یہ بال رکھ کے بتا رہے ہیں کہ خدا جہاں چاہے وہ روک بھی سکتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں آئین مائے معصومین علیہ السلام کے فرمودات کی طرف کہ آپ جب ظاہر ہوں گے مثل چالیس سالہ جو ہے وہ ایک بھرپور نوجوان کی طرح سے آپ ظاہر ہوں گے تو مطلب بعض چیزیں انسان کے چہرے پر خدا نے رکھ دیں گے غور کرو ہم نے خرشت تو ہی غور کرو یہ نشانیاں ہیں میرے خیال میں ایک آخری کال مختصر سے لے لیتے ہیں اور پھر ہم جہاں پروگرام کو مائنڈ اپ کریں گے ہلو اسلام علیکم وآلیکم اسلام میری بہن کو علی بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم محمد علیہ السلام علیہ السلام پتہ نہیں فون کے گھر کو کیا ہوا ہے میں آپ کا فون ڈال کرتا ہوں تو وہ گھر سے فون کرو نہیں کرتا لیکن وہ بی ٹی آرے چیک کر رہے ہیں تو یہ سبھا موائل فون سے کارنا پڑا نہیں آواز تھی میں شکا رہی آواز آباد کی چیزیں پہ ترہا رہے ہیں ہمیں خوبصورتی باز یہی کہ چلے چلے ہو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی الحمدلہ بہت قریب ہیں لیکن بہت ہی قریب ہیں لیکن وہ منزل ابھی تک نہیں آئی تو بس میرا یہی تیغام ہے تو جو ہی میرے انشاءاللہ میرے فرائیڈے تک میرا گھر کا فون ہو سکتا ہے وہ چیک کریں کہاں سے فورٹ ہے آر ڈال نو تو پوری دنیا کو فون کرتا ہوں علی بھائی لیکن آپ کا فون کرتا ہوں لیکن وہ فون ٹھوڈ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ دوستو انشاءاللہ انشاءاللہ تو جاں سے فون ٹھیک ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے اور مزید بات کرتا ہے میری بہنٹ کیلئے میں نے بات کرنی تھی وہ جو بیانی بنائی تھی لیکن اس کے لئے بھی انشاءاللہ اللہ نیکسٹ آئے بس آس میں یہی خطاب کا پروگرام ختم ہو رہا ہے چلے چلو ابھی وہ منزل نہیں آئی جزاکاللہ جزاکاللہ الحمدللہ ہم اگس رہ کے اوپر ہیں جس سے کہ ہم وہ پاک و طاہر خوشبو کو سنگ سکتے ہیں صرف ضرورت ہم اس بات کی کہ ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک نوجوان دوسرے کو دوسرے تیسرے کو اس ولولے کو اس بیداری کو اور عام کریں دوسرے کو مبارک بات دیں اور تیاری کریں صرف کس طرح سے تیاری ہو سکتی ہے تخوہ تخوہ الہائی لے کے اپنے نفس کی تہارت کے ذریعے اپنے نفس کی پاکیسگی کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے جو کہ آپ کے آئیمہ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ ان کی وسیعتیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ تخوے کو اپنی پریزگاری کو دامن کو پکڑ کے رکھیں اسی سے ہم جو ہے وہ اپنے امام کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں تو ایک نوجوان دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو جو ہے اس پیغام کو عام کریں کہ وہ وقت بہت دور نہیں ہے وہ صبح ہونے کو ہے تو ہمیں سب سے زیادہ مسئولیت ہماری بنتی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں اپنی آپس کی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو ختم کر دیں ایک مومن دوسرے کا بھائی بنیں اس کا ساتھ بنیں اس کے لئے قدورتیں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تو آجی سے اہد کریں گے ہم کہ ہم جو ہے وہ اپنے امام زمانہ ارمان الفدا کے لئے جو ہے وہ کی تیاری کے لئے ہم آج سے جنہوں نے ابھی تک کوشش نہیں کی وہ آج سے جو ہے وہ کوشش شروع کریں گے اپنے قلب کی تحارت کے ذریعے برکل اللہ علی بھائی اس نے آور ٹو لیٹ جب بھی ہمیں بہتری کی را نظر آئے جب بھی ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمیں کس صحیح راستے پر چلنا ہے کون سا راستہ صحیح ہے اس پر چلنے میں برکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس بات میں اس رگریٹ میں ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنے عرصے سے اس راستے پر کیوں نہیں چل رہا تھا یہ راستہ جو ہے وہ یقین کامیابی کی طرف لے کر جائے گا اور ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو اور ہم اپنی منظر تک پہنچنے والے ہیں ناظرین اب ٹائم جو ہمارے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے اور آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملعقات ہوگی اکنے ٹاپک کے ساتھ نہیں گے افتگو کی آقاز کے ساتھ اپنا اور اپنے اردکت رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھی گا اب ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ